بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مائن ایم ایز آئیشہ ان ویلکم این اجاز فانڈیشن اکیڈمی آج کے اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 1.3 کا لاس پارٹ جو کہ ہے کوئیسٹن نمبر ایٹ یہ سالف کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری ایکسرسائز 1.3 جو ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو جائے گی اگر آپ نے اس سے پہلے والے پارٹس نہیں دیکھئے تو پلیلس کا لنک جو ہے وہ میں اوپر دے دوں گے اور ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا کوئیسٹن نمبر ایٹ ہے ہمارے پاس ایف ای میٹرکس یہ ہے بی یہ ہے دن ویریفائی کریں فالنگ پارٹس کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے پارٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ای پلس بی میٹرکس کو آپ پر ایڈ کرنے دن اس کا ٹرانسپوز لینا ہے اور اس کا جو آنسر ہے وہ ان دونوں کے برابر آنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو سولف کرتے ہیں ہم یہاں پر لیفٹ ہینڈ سائیڈ لکھ لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہمارے پاس کس کی ایکوال ہے جی یہ ایکوال ہے اے پلس بی ٹھیک ہے اور اس کا ہول ٹرانسپوز ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اے کی ویلیو ڈالیں گے اے کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے ون زیرو ٹو ون ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ راؤنڈ بریکٹ آپ نے لگا لینی ہے پلس لگا کے بی کی ویلیو ڈال دیں ون ٹو ون زیرو اور اس کا ہول ٹرانسپوز آپ نے لینا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اندر والی ویلیوز کو ایڈ کریں گے اندر والے میٹریسز کو ایڈ کرائیں گے جو کہ ہے ون پلس ون ٹھیک ہے ٹو پلس ون ٹو پلس ون زیرو پلس ٹو زیرو پلس ٹو ون پلس زیرو ون پلس زیرو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے راؤنڈ بریکٹ کلوز کی اوپر ٹرانسپوز لگا لیا نیکس ٹیپ میں آپ نے راؤنڈ بریکٹ جو ہے وہ ختم کر دینی ہے اور یہاں پہ ہو جائے گا ون پلس ون آپ کے پاس کس کی ایکول ہو جائے گا ٹو کے زیرو پلس ٹو ٹو پلس ون آپ کے پاس کس کی ایکول آئے گا ٹھری ون پلس زیرو کیا آئے گا آپ کے پاس ون ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ نے ٹرانسپوز لگا دینا ہے نیکس ٹیپ میں اب آپ اس کا کیا لے لیں گے ٹرانسپوز لے لیں گے جو کہ ہے رو کو کولم میں اور کولم کو رو میں کرنے کا تو یہ رو ہے آپ نے اس کو کولم میں کرنا ہے جو کہ ہے ٹو تھری اس کو اب ہم کولم میں کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ٹو ون تو یہ آپ کے پاس لیٹ ہینڈ سائٹ آگے ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ ہی اب ہم رائٹ ہینڈ سائٹ اس کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ ہے رائٹ ہینڈ سائٹ ایکوز تو ا کا ٹرانسپوز اور ب کا ٹرانسپوز ٹھیک ہے تو آپ اس کو کیسے لکھیں گے ا کی ویلیو ڈالیں ا کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے ون زیرو ٹو ون ٹھیک ہے اس کے پر ٹرانسپوز ہے تو ٹرانسپوز لگا دیں پلس ایسے بی کی ویلیو ڈالیں ٹھیک ہے ون ٹو ون زیرو اور اس کے اوپر ٹرانسپوز ہے ٹرانسپوز لگا دیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ٹرانسپوز لے لینا ہے دونوں کا اس کا لیا ہے تو یہ آجائے گا ون ٹو اور زیرو ون مطلب ہم نے رو کو کولم میں کیا یہ بھی رو تھی اس کو بھی کولم میں کیا اسی طرح اس کو بھی کریں گے تو یہ آجائے گا ون ون اور ٹو زیرو ٹھیک ہو گیا اب ان دونوں میٹریسز کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں جو کہ آنسر آئے گا ون پلس ون ون پلس ون زیرو پلس ٹو زیرو پلس ٹو ٹو پلس ون ٹو پلس ون اور ون پلس زیرو ون پلس زیرو اب اس کا آنسر دیکھیں کیا آتا ہے ہمارے پاس ون پلس ون ٹو ٹو پلس ون ٹری زیرو پلس ٹو آپ کے پاس ٹو آ جائے گا ون پلس زیرو آپ کے پاس ون آ جائے گا ٹھیک ہے ون آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس ایکویشن نمبر ٹو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایکویشن نمبر 1 اور ایکویشن نمبر 2 دونوں سیم ہیں تو ہم کہیں گے left hand side equals to right hand side right hand side hence true ٹھیک ہو گیا یہ آگے پاس part 1 کا answer ہے question number 8 کا part 2 ہے ہمارے پاس A minus B کا whole transpose equals to A transpose minus B کا transpose تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کی left hand side solve کریں گے left hand side ہم اس کی solve کریں گے جو کہ ہے bracket A minus B کا whole transpose ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے bracket لگائی A کی value put کریں A matrix کی value ہے 1 0 2 1 جو کہ یہ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے minus لگا کے B کی value ڈالنی ہے جو کہ ہے 1 2 اور 1 0 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کا bracket close کرنا ہے then آپ نے whole transpose اوپر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے round bracket ایسے ہی رکھیں گے یہ دونوں matrices اب اس میں کیا ہو رہے ہیں subtract ہو رہے ہیں تو ہم subtract کریں گے 1 minus 1 ٹھیک ہے یہ اب آپ کو لکھنا آتا ہے 2 minus 1 2 minus 1 0 minus 2 and 1 minus 0 1 minus 0 ٹھیک ہے اب اس کا whole transpose لے لیا ہم نے یہ round bracket ہتم کر دی اور یہاں پہ 1 minus 1 آپ کے پاس 0 آگیا 0 minus 2 minus 2 ہو گیا 2 minus 1 1 1 minus 0 1 آگیا اور اس کے اوپر whole transpose آگیا اب آپ نے اس کا کیا لینا ہے transpose لینا ہے root کو column میں اور column کو root میں تو یہ آدھے گا 0 1 minus 2 1 ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس equation number 1 آگئی اسی طرح ہم right hand side اس کی solve کرتے ہیں جی right hand side ہمارے پاس کیسے ہے کہ A کا transpose لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے B کا transpose لے کر A میں سے minus کروا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کیا کریں گے A کی value لکھیں A کی value آپ کے پاس کیا ہے 1 0 2 1 ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اوپر transpose لگا لیں ٹھیک ہو گیا minus اسی طرح آپ کیا کر سکتے ہیں B کی value ڈالیں 1 2 1 0 ٹھیک ہے اس کا whole transpose لے لیں اب یہاں پہ اس کا transpose لیتے ہیں then ہم اس کو subtract کراتے ہیں تو row کو column میں کریں گے جی تو یہ آجے گا 1 2 اور 0 اور 1 ٹھیک ہو گیا یہ minus ایسے ہی یہاں پہ 1 1 آجے گا اور 2 0 کیا کیا ہے ہم نے row کو column میں اور column کو row مگر دیا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو subtract کرانے یہ آجے گا 1 minus 1 1 minus 1 0 minus 2 0 minus 2 2 minus 1 2 minus 1 1 minus 0 1 minus 0 اس کے بعد اب یہاں پہ کیا ہوگا 1 minus 1 آپ کے پاس 0 آجے گا 2 minus 1 1 0 minus 2 minus 2 ٹھیک ہے اس کے بعد 1 minus 0 آپ کے پاس 1 آجے گا اور یہ equation number 2 ہو گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں equation number 1 اور 2 ہمارے پاس دونوں سیم ہیں تو ہم کہیں گے left hand side equals to right hand side hands proof ٹھیک ہو گیا question number 8 آپ کے پاس part 3 ہے a plus a کا transpose is symmetric جی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں symmetric کیا چیز ہوتی ہے symmetric symmetric ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک matrix تھا ہم نے اس کا transpose لیا دوبارہ وہی ہمارے پاس sensor آگئے جس کا ہم نے transpose لیا تھا ایسے process کو ہم کیا کہتے ہیں symmetric کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے یہی چیز proof کرنی ہے کہ a plus a کا transpose ہے جب ہم اس کا whole transpose لیتے ہیں تو دوبارہ ہمارے پاس وہی value آئے گی جس کا ہم نے transpose لیا تھا جو کہ ہے یہ والی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا چیز کریں گے تو آپ کے پاس a کی value ہے لیکن a transpose کی value نہیں ہے تو ہم پہلے a transpose لیتے ہیں پہلے آپ بولیں گے جی now ہمارے پاس a کس کے equal ہے a ہمارے پاس equal ہے جی 1 0 اور 2 1 کے ٹھیک ہے then اگر ہم اس کا جو ہے وہ transpose لیتے ہیں یعنی کہ a کا transpose لیتے ہیں تو یہ آجائے گا آپ کے پاس کس کے equal 1 2 اور 0 اور 1 کے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ نے یہ والی values a کی اور a transpose کی values سب سے پہلے اس کے اندر put کرنی ہے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے یہاں پہ so ہمارے پاس a پلس a کا transpose اس کی اندر ہم نے value put کرنی ہے a کی value آپ کے پاس کیا ہے یہ والی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ یہ والی put کریں گے 1 0 2 1 ٹھیک ہے اس کے بعد plus لگائیں گے a transpose کی value ڈالیں گے جو کہ ہے 1 2 ٹھیک ہے اور 0 اور 1 اب ان دونوں کو add کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کس کا آنسر نکل رہا ہے a پلس a کا transpose کا اب 1 پلس 1 1 پلس 1 2 پلس 0 0 پلس 2 and 1 پلس 1 ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس a پلس a کا transpose کس کے برابر آ جائے گا 2 2 2 اور 2 ٹھیک ہو گیا ابھی ہمارے پاس کیا آگئے a پلس a کا transpose کی value ہمارے پاس آگئی اب ہم کیا کریں گے اس کا whole transpose لیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہا لکھ دیتے ہیں now جب ہم اس کا a پلس a پلس a کا transpose کا whole transpose لیں گے ٹھیک ہے اس کی value put کریں پہلے ٹھیک ہے یہ bracket لگائیں 2 2 2 اور 2 ٹھیک ہے اور اس کا whole transpose لیں bracket close کر کے whole transpose لیں دیکھیں آپ کے پاس کیا آنسر آتا ہے a پلس a کا transpose ٹھیک ہے اس کا whole transpose اگر ہم لیتے ہیں ہمارے پاس آنسر آجاتا ہے 2 2 اور 2 اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو چیز تھی اس کا آنسر یہ آئے ٹھیک ہے اس کا جو آنسر ہے وہ یہ آئے اس کا مطلب ہے یہ چیز پروف ہوگی جو ہم نے چیز پروف کرنی تھی تو ہم یہاں پہ کہیں گے hands proof ٹھیک ہے hands proof question number 8 کا part 4 ہے ہمارے پاس a minus a کا transpose is a skew symmetric کیا مطلب ہے جی اس کا سب سے پہلے کہ آپ کو پتا ہے کہ symmetric کیا چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک matrix ہے اس کے اندر rows اور columns ہیں جب آپ rows اور column کو change کر دیتے ہو مطلب transpose لے لیتے ہو تو دوبارہ وہی آنسر آتا ہے جس کا آپ نے transpose لیا تھا تو اس کو ہم کہتے ہیں symmetric لیکن جب skew اس کے ساتھ آ جاتا ہے تو جو آنسر آپ کا آتا ہے transpose لینے کے بعد آپ اس کے ساتھ اگر minus لگا دیتے ہو تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے skew symmetric بن جاتا ہے تو اب ہم اس کو سب سے پہلے کیا چیز پروف کرنی ہے وہ لکھنے ہیں we have to prove یہاں ہم لکھیں گے we have to prove ہم نے کیا چیز پروف کرنی ہے جی ہم نے پروف کرنا ہے کہ a minus a کا جو transpose ہے اس کا whole transpose اگر ہم لیں تو وہ کس کے equal آنا چاہیے minus a minus a کا transpose ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس question ہے ٹھیک ہے جب اس کا ہم نے transpose لینا ہے تو اس کا answer کس میں آنا چاہیے minus کے ساتھ آنا چاہیے تو اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو تو یہ چیز proof کریں گے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس a کی value ہے a کا transpose نہیں ہے تو ہم یہاں لکھتے ہیں جی now a کی value آپ کے پاس کس کے equal ہے one zero two one کے ٹھیک ہے جب آپ اس کا لیتے ہو transpose then آپ جب اس کا لیتے ہو transpose تو یہ کس کے equal آ جاتا ہے one two اور zero اور one ٹھیک ہے یہ row ہے اس کو ہم نے column میں کیا یہ بھی row ہے اس کو column میں کیا ہے اب یہ چیز آگئی اب ہم نے اس کے اندر value یہاں پہ a کی value put کریں جو کہ ہے one zero two one ٹھیک ہے اس کے بعد یہ minus لگائیں a کا transpose کی value put کریں one two zero one ٹھیک ہو گیا اب کیا کریں گے جی اس کو آپ کروائیں گے subtract تو یہاں پہ یہ ساتھ ساتھ ہم لکھتے جائیں گے a کا transpose کس کے برابر ہے آپ کے one minus one one minus one two minus zero zero minus two one minus one ٹھیک ہے تو اس کا answer کیا آ جائے گا آپ کے پاس a minus a کا transpose اس کے equal آ گیا one minus one zero zero minus two minus two two minus zero two آ جائے گا one minus one آپ کے پاس کیا آ جائے گا zero ٹھیک ہو گیا یہ چیز آ گئی اب آپ نے اس کا کیا لینے ہے whole transpose لینے تو whole transpose ہم اسی کا لے لیں گے تو یہ آپ کے پاس کیا آئے گا a کا transpose ٹھیک ہے اس کا whole transpose جب ہم لیں گے تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں zero minus two two zero ٹھیک ہے اس کا whole transpose ہم لینے جا رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس کس کی equal آئے گا یہ لکھ لیتے ہیں ساتھ ہی تاکہ ہمیں غلطی نہ لگے ٹھیک ہے اس کا transpose کو دیتے ہیں تو یہ آئے گا zero two اور minus two zero ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے now آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر سے آپ نے minus two ہے وہ common نکال لینا ہے ٹھیک ہے تو minus اب آپ common نکالتے ہیں تو اندر والے sign جو ہیں وہ change ہو جاتے ہیں plus ہے یہ plus zero ہے تو minus zero ہو جائے گا plus zero کے ساتھ minus لگائیں یا plus لگائیں کوئی metric نہیں آیا آپ کے پاس a minus a minus a transpose اور اس کا whole transpose کا جب ہم نے اس میں سے minus common نکالا تو ہمارے پاس یہ کس چیز کے equal آگئے skew metric کے آگئے ٹھیک ہے نا تو یہ a minus a transpose ایسے ہی لکھیں گے ہم ٹھیک ہے تو یہ equal کا نشان بھی ایسے یہ minus بھی ایسے اور یہ کس کے equal تھا ہم نے سٹارٹ میں پروف کرنی تھی وہ چیز ہمارے پروف ہو گئی ہے تو ہم یہاں پہ گئیں گے hands پروف بس یہ ہمارے پاس آنسر ہے question number 8 part 5 ہے ہمارے پاس b plus b transpose is metric ٹھیک ہے تو ہم نے یہ چیز پروف کرنی ہے ہم یہاں لکھتے ہیں we have ہم نے کیا چیز پروف کرنی ہے we have to پروف ہم نے پروف کرنا ہے کیا کہ b plus b کا transpose ہے جب ہم اس کا whole transpose لیتے ہیں تو وہ دوبارہ b plus b کا transpose ہی آئے گا ٹھیک ہے مطلب یہ اسی چیز کو ہم کیا کہتے سمیترک اب سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے b کی value ہے b کا transpose نہیں ہے ہم دیکھیں گے b کی value آپ کے پاس equal 1 2 1 0 جو کہ یہ لکھے لیا ہے آپ نے اس کا transpose لینا ہے اگر آپ اس کا transpose لیتے ہیں تو یہ کس کے equal آئے گا 1 1 2 0 ٹھیک ہو گیا یہ چیز آگئی اب یہ دونوں values آپ نے اس کے اندر پھٹ کرنی ہے آپ بولیں گے b plus b کا transpose آپ بولیں آپ پھر ہمارے پاس b plus b کا transpose کس equal آئے گا b کی value put کریں جو ہے 1 2 1 0 ٹھیک ہے اس کے بعد plus لگائیں پھر ایڈ ہو رہے ہیں پھر 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 ٹھیک ہو گیا اس کا answer آپ پاس کچھ ہی ہو آئے گا b plus b transpose کس equal آگیا 1 plus 1 2 2 3 1 2 3 0 یہ چیز آگئی اب آپ اگر اس کا whole transpose لیتے ہے اگر آپ اس whole transpose لیتے ہیں now اگر آپ b plus b transpose کا whole transpose لیتے ہیں کیسے آئے گا 2 3 3 0 اور اس کا جب آپ whole transpose لیتے ہیں تو وہ کس equal آئے گا 2 3 3 0 ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ کس کا answer ہے b plus b transpose whole transpose تو اگر آپ کے پاس یہ answer آگئے تو آپ کہہ سکتے ہیں hands proof کیا چیز ہم نے proof کیا b plus b transpose اور whole transpose کس equal آجتا ہے b plus b transpose یہ آپ کے پاس answer آگئے question number 8 part 6 b minus b transpose is a skews metric وہ چیز جو ہم نے a part کی ہم یہ لیکھیں کہ we have to prove we have to prove ہم نے کیا چیز prove کرنی ہے ہم نے یہ چیز prove کرنی ہے کہ اگر ہم b minus b transpose اور whole transpose لیتے ہیں تو اس کا answer آئے گا ٹھیک ہے same آئے گا لیکن minus کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہو گیا اب سب سے پہلے آپ کے پاس b کی value ہے b کا transpose نہیں ہے تو آپ یہ پہ لکھیں گے now آپ کے پاس b value کی ہے b value 1 2 1 0 0 ٹھیک ہے نا جب آپ اس کا transpose لیتے ہیں then اگر آپ اس کا transpose لیتے ہیں تو وہ کس کے کول آئے گا 1 1 2 0 ٹھیک ہو گیا یہ چیز آگئی اب آپ نے یہ دونوں value کس کے اندر پھٹ کرنی ہے صرف اس کے اندر یہ transpose نہیں لیں صرف اس کے اندر تو ہم کہیں گے so ہم پاس b minus b transpose کس کول آئے گا b value put 1 2 0 ٹھیک ہے اس کے بعد minus لگائیں b transpose value 1 2 0 ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو minus کریں گے تو یہ ایسی آئے گا b minus b transpose لکھیں گے ہم کیسے add and subtract کراتے ہیں یہاں پہ b minus b کا transpose ہم ایسی لکھیں گے اس کا answer نکال رہے ہیں تو یہ آئے گا 1 minus 1 0 2 minus 1 1 1 minus 2 minus 1 پھر اس کے پاس 0 minus 0 equal to 0 اب ہم نے اس کا کیا لینے ہیں transpose لینے ہیں ٹھیک ہے تو b minus یہ وہ whole transpose لیں گے b کا whole transpose ہمارے پاس کس کے equal آئے گا یہ اب لکھ لیتے ہیں یہاں پہ 0 1 minus 1 0 اور یہاں پہ آپ اس کا لینے whole transpose ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے جی b کا transpose اور اس کا whole transpose کس کے equal جب آپ transpose لیتے دی آئے گا 0 minus 1 1 اور 0 ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ دیکھیں اس میں سے ہم نے minus common نکال لینا کیونکہ ہم سکیو سمیٹرک کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ سکیو سمیٹرک کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ کہیں گے now ہمارے پاس یہ جو b کا transpose تھا اس کا whole transpose یہاں پہ minus common نکال لیں گے تو minus common نکال لیں گے تو اندر والی ساری values کے ساتھ جو sign ہیں وہ change ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا 0 کے ساتھ plus minus لگائیں کوئی metric نہیں کہتا تو میں اس لئے نہیں لگا رہی یہ plus 1 ہے تو minus 1 ہو جائے گا یہ 0 ہی دے گا ٹھیک ہے اب یہی value ہم لکھ دیتے ہیں b minus b transpose اور اس کا whole transpose یہ minus b ایسی اگر آپ یہ دیکھیں 0 1 minus 1 0 کس کی value تھی b minus b کس کی تو ہم یہاں پہ put دیں گے b minus b transpose اور یہ چیز ہماری hands proof ہو گئی جو ہم نے پروف کرنی تھی کہ یہ وی ہمارا matrix ہے یہ skews matrix ہے فائنلی ہماری exercise 1.3 جو ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ نے اس کا کوئی ایک لیکچر بھی مس کیا تو ہماری پاس play list جو ہے ہماری چینل پر پڑی دی ہے صرف chapter number 1 کی ہے class 9 کی تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ڈیٹیل سارے لیکچر مل جائیں گے آپ کو کہیں سے ڈوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی آج کے لیکچر بھی بہت اچھے سے سمجھایا ہوگا اور اگر آپ کو اچھے سے سمجھایا ہے تو آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس اسے فائدہ اٹھا سکیں اللہ حافظ